ہی فیم السلام والیکم ویلکم بیکٹو مائی نیو ولوگ آئی ہوپ یو اللہ ڈوئنگ گوڈ سو گائز ابھی ہو رہے ہیں سیون تھائیٹی اور ہم سب ہو رہے ہیں ریڈی یہ ہے ہمارا آج کا بریگ فرس اور یہ دیکھیں یہاں پہ مجھے آنا تھا اپل سٹور پہ مجھے اپنے فون کا کچھ کام تھا سو الحمدللہ ہو گیا اور اس کے بعد مجھے کچھ فائل ٹرانسفر کرنی تھی اپنی ہارڈ ڈرائیو میں یہاں پہ نیبرز کیا سے آئی پکورہ کری جو ہمارے ہندو نیبرز اور انہوں نے ہم کو دی پکورہ کری سو تھینکیو سو مچ کہ آپ نے اتنا یمی سا پکورہ کری بنائی تھینکیو ونس اگن اور ہمارے ہمارے ہندو نیبرز یہاں پہ میں نے دو ایکس بوائل کیا ہے فیت بلک پیپر کیا ہوا کہ بھائی کی تبیت خراب ہو گئی وہ جیسے سکول سے ہائی فیور سو تھرارڈ یہی سب آپ کو تو پہتا ہے کہ وائرل وغیرہ کمہ زیادہ ہو گیا ہے آج کل گھر کسی کے ساتھ یہی پرابم ہے یہاں پہ میں کچھ کریوں میڈیسن سوٹر ایڈ سے اوپر ہو رہا تھا ٹائم اور ڈاکٹر جو تھا اس ٹرم اویلیبل نہیں تھے سو ہم نے کہا کہ چلو جب تک ہوں کو وائٹر کے ساتھ ایک پیرنا ڈال دے 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 تاکہ وہ بیٹر فیٹ کرے سو گئیس فیور کب موانی پورے رات ہو گئی تو پھر مجھے صبح صبح لے کر آنا پڑا ڈاکٹر موہن کی پاس سو اب دیکھتے ہیں سو گئے سارے کام سے فیر میری تھی ایٹ پی ایم پہ میٹنگ زوم میٹنگ سو کیا ہوا کہ جیسی میں نے ایپ اوپن کیا زوم کا سو اس پہ آیا کہ آپ پہلے اپڈیٹ کرو اس کے بعد اوپن ہوگا تو گئیس لگتا ہے کہ آج کی کلاس میں سی ہو جائے گی سو لیٹس سی کی کیا ہوتا ہے گئیس اس کے بعد ہماری گھر آیا تھا مطن شمیل اپا کے گھر سے اور یہ دیکھے کہ انہوں نے کتنے کیوٹ وے میں ہمارا جو ہونے مینشن کیا تھا بیک کیو پر which is really good سو تھنک یو سو مچ شمیل اپا for this thank you and پھر یہاں پہ ہمارا موڈ ہو جاتا ہے کچھ ویش ٹائپ کھانے کا تو موما یہاں پہ کچھ ویش ٹائپ بنا رہی ہیں which is really good کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ تائرڈ ہو جاتے ہو چکن مطن اور بیف سے سو یہ پھر اس کے بعد یہ بیسٹ آپشن رہتا ہے ویش کا سو آج ہماری کمکلیٹ ویش بنے دینر میں آپ کو چکنین رہی ہیں آپ کو cravings ہوتی ہیں کچھ سویٹ کھانے کے اور آپ چاہتے ہیں کہ بہت ہی کوئی کمی بہت کام بھی نہ کرنا پڑے اور جلیلی بنے جائے سو اس کے لیے میں آپ کو پیفیر کروں گی کہ آپ بناو چوکلیٹ مککک سو گیس گیس آج میں وہی بنانے والے اور یہاں پہ میں لے دیوں انگریڈیاں میں ون ایک ایگ دانے کے بعد اس کو اچھے سے مکس ویل کرنا ہے سو گائیز جب آپ اچھے سے اس کو مکس ویل کر لو اس کا نیکس انگریڈین آپ کا ہے اوائل سو آپ میں لے رہی ہوں یہاں پہ ون ایپون اوائل سو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو کیک کا جو فورم ہے وہ درائی نہیں رہتا وہ ایک پوفی سا بن جاتا ہے اور وہ درائی نہیں رہتا اس لئے ہم نے اوائل اٹھ کیا گائیز یہاں پہ ہم لے رہے ہیں آپ ریگولر ملک بھی لے سکتے ہیں لو فیٹ بھی لے سکتے ہیں میں یہاں پہ فل کریم ملک لے رہی ہوں 2 ٹیو سپون یہ بھی ایڈ آن کر دیا اسی کے اندر اوائل کے بعد اور اب میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں 2 ٹیو سپون شگر آپ براؤن شگر بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ کو کس ٹائپ کا زیادہ سویٹ پسند ہے آپ کو کس ٹائپ پسند ہے یہ آپشنل ہوتا ہے اب اتنا ہی شگر ایڈ کر کے اس کو مکس فیل کر سکتے ہیں سو گائیز یہاں پہ ہم نے کر لیا ہے مکس فیل اب میں یہاں پہ ایڈ کر دی ہوں وانیلا ایسن اس سے بھی بہت اچھا آتا ہے سو یہ ہم نے ایڈ کر لیا اس کو بھی ہم اچھے سے مکس فیل کر لیے اور اس دان اس کے بعد پھر ہم نے ایڈ کیا 3 ٹیو سپون کے آس پاس میدہ جو کہ تھا ملٹی پرپس سو اس کے بعد آپ کو اور اچھے سے مکس فیل کرنا ہے تاکہ وہ جو اس کے لامس ہیں جو کچھ ہے وہ وہیں کے وہیں سوٹ آٹ ہو جائیں اب اس پھر اچھے سے مکس فیل کرنے کے بعد اب اس کو آپ کو ٹائٹلی مکس فیل کرنا ہے آپ کو اس فرم میں کرنا ہے کہ ایک چوکلیٹ فرم میں ہو جائے اور جو بھی لمس ہیں وہ ختم ہو جائے سو گائز ایکسیکلی ہم کو اسی بیٹر فرم میں چاہیے تھا یہ ہی تھک نیس چاہیے تھے بس تھوڑی در اور اس کو مکس فیل کریں گے اور اس کے بعد پھر میں آپ کو آگے کا پتہ مکس فیل کر دیتی تو پھر مجھے یاد ہے کہ میں نے مین انگریٹرین دو دالا نہیں چھو ہے بیکنگ پاوڈر ویسے یہ اپشنل ہے کہ اگر آپ کو دالنا ہے تو دال تو ویسے مکہ خود بھی پھول جاتا ہے سو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے سو گائز بکل ایکسیکلی ہم کو ایسے ہی چاہیے تھا ہم نے اچھے سے مکس فیل کر لیا اب میں اس کے ایٹ کرنے نوٹریلا گائز جو لوگ ڈائٹ پہنے وہ مجھے مطبولا کہ یہ کیا بنا رہی ہے ہماری ڈائٹ خراب کر دی پلیز گائز اگنور دس لیکن اگر تھوڑا سکھا رہے تو کھا سکتے ہو سو گائز اس فرم میں جب آپ نے نوٹریلا کو دال دیا ہے تو اس ٹائم پہ آپ کو بلکل بھی نہیں ہلانا بلکل بھی کچھ نہیں کرنا میکس فیل کچھ بھی نہیں کرنا بس ہم جلدی اللہ سے کلین کر لیتے ہیں بکوز یہ بہت زیادہ محس ہو گیا ہر طرف صرف چوکلیٹی چوکلیٹ ہے اوکے گائز تو میں نے یہاں پہ لیا ہے ون ڈیری ملک میں نے کہہ کیا کہ ڈیری ملک کو ہاف ایسے پیسز میں کر لیا ہے لوگ گائز ایسے کر لیا ہے تاکہ جب ہمارا کیک ریڈی ہو جائے جیسے سے آپ لوگ کھاتے رہو یا ہم کھائیں اس میں جو ہے وہ ہر بائٹ چوکلیٹ آئیں جائے بکوز یہ چوکلیٹ مکک بن رہا ہے ایسے آپ کو ہلکی سے بس سوفلی پریس کرنا ہے سپون سے اور یہاں پہ ہمیں میرینگریڈین دال لے ہیں لاسٹ انگریڈین سا ہمیں سپرنگلز کر دی ہیں جیسے ریلی کرر فل دیکھ ساتے ہیں آپ لوگ کتنا پیارا لوک لگ رہا ہے اچھا پلیز گائز مسکو پلیز اگنور کیجئے گا یہ تو ہوتا ہی ہے بیکنگ میں اور گائز میں کب کو جلدے لے کر لیتے ہیں کر لیا اچھے سے تاکہ لوگ وائز اچھا لگے وہ اب اس کو دیکھیں ایسے کر کے کمکو کرنا ہے میکروویف میں رکھنے سے پہنے اب گائز آپ کو میکروویف میں اس کو بیچ میں نہیں رکھنا اس کو بالکل کورنر پر رکھنا ہے تھوڑا سا تاکہ وہ اچھے سے کوک ہو جائے اب یہ ہو گیا ٹائمر سیٹ اور آل سیٹ آمداللہ تو یہ ہو رہا ہے کوک جب ہم دم مسکلیر کر دیتے ہیں تو گائز ہو گیا ون مینٹ ان لوگ ابھی میں یہاں پہ ستک دال کے چک کر رہی تھی سو لیت سی یہ اچھے سے کوک ہو گیا ہے سو گائز ہو گیا ہے یہ ہمارا ون مینٹ چوکلیٹ مک کیک ریڈی ہو چکا ہے سو گائز کرتے ہم اس ویلوگ کو یہی پری ان ای حوپ آپ کو یہ ویلوگ پسنے 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 تو پییز دو لائک کمین اور شیر اکی بائی تک کر